دنیا کے کچھ بڑے ہی خطرناک بیہروں میں کیسے زندہ بچ سکتے میں ویسی جگہ پر بتانے والا ہوں جہاں جان بچانے کے صحیح ہنر جانے بینہ آپ ایک دن بھی نہیں بچ سکتے اس بار میں آیا ہوں کے جنگلوں میں جہاں میں مقابلہ کرنے والا ہوں ایک خطرناک بیہر کا آج آبادی کے گھنٹوں کے لحاظ سے یہ دنیا کے سب سے پچھڑے علاقوں میں سے ایک ہے تو صرف بیہر بیابان ہے ہزار اوور کلومیٹر میں صرف جنگل ہے جہاں نہ آدم ہے نہ آدمزاد میرا سب سے پہلا کام ہے دشا کا پتہ لگا کر ابھی کافی اچھائی پر ہوں کرید دو ہزار فٹ کی اچھائی پر اور اصلی جنگل ہے وہاں پر مگر ایک بار یہاں کا نظارہ تو دیکھ لیچے وہاں نیچے کی دنیا بلکل ہی الگ ہے اب میری سب سے بڑی چنوٹی ہے جنگل باہر کرنے کی یہ جنگل بڑا ہی دھنا ہے اور اسے باہر کرنا آسان نہیں ہے اب جنگل کی زمین ڈھلان والی ہے اور پیڑ بھی کم ہونے لگے ہیں یہ جگہ کافی ساف ہے اس روشنی میں میں پہاڑی کے نیچے آ گیا ہوں اور یہ کھیت بتا رہے ہیں کہ بستی بھی زیادہ دور نہیں ہے آفٹنون تک ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے زندہ روست کر رہا ہے یہاں پر سکن صرف ٹوئنٹی منٹس میں جل سکتی ہے اور اگر آپ کا کوڑ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے تو ہیٹ سٹروک بھی ہو سکتا ہے میں صبح سے یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں اب مجھے شیلٹر چاہیے حد سے زیادہ گرمی ہے میرے حساب سے 44 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہوگا پھر مجھے اپنی منچاہی چیز دکھائی دے گئی وہاں ایک امارت بھی ہے اور کچھ ٹرک بھی کھڑے ہیں آبادی کی اس نشانی کو دوبارہ دیکھ کر میں کافی رہت محسوس کر رہا ہوں ہاں وہ رہی سڑک میں نے ابھی کسی گاڑی کی آواز سنی ہے اور وہ اسی طرف آ رہی ہے ہاں وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا میں اسی پر لٹکنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی لفٹ لینے کا وقت نہیں ایسے ہی چڑھنا ہوگا اور اب وقت ہے گھر جا موسیقی موسیقی